احمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خبیب اللہ نمازِ عید کی ادائیگی کا طریقہ پار نمازِ عید کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے نیت کی جائے گی اور نیت کرتے ہوئے اگر عید الفطر کی نماز ہے تو عید الفطر کا نام لیا جائے گا اور اگر عید الادہا کی نماز ہے تو عید الادہا کی نماز کا نام لیا جائے گا نیت اس طرح کی جائے گی میں نیت کرتا ہوں دو رکت نماز واجب عید الفطر یا عید الادہا کے معاہ زوائے چھے تکبیرات کے پڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف یہ نیت کرنے کے بعد تکبیرِ تحریمہ کہی جائے گی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لینے ہیں اور تکبیرِ تحریمہ کے بعد ہاتھ بان کر سنا پڑنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک سنا پڑنے کے بعد پہلی رکت میں تین زائد تکبیرات کہی جائیں گی یعنی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تین زائد تکبیرات کہی جائیں گی تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں دو تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں طریقہ کار یہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لینے ہیں اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے ساتھ سورت ملائیں گے اور رکوع سجود ہوں گے اس طرح پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں قرآت پہلے کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے اور قرآت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیرات کہیں گے تین زائد تکبیرات پہلی رکعت میں فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں تین زائد تکبیرات قرآت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں تو امام صاحب جب قرآت مکمل کریں گے رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیرات دوسری رکعت میں کہی جائیں گی تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھے زائد تکبیرات کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب جو اگلی چوتھی تکبیر ہے وہ رکو والی ہے اس میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے اللہ اکبر کہہ کر کے رکو میں چلے جانا ہے رکو، قومہ، سجود اور پھر قادہ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی لیکن جمعہ کے لیے خطبہ نماز کی ادائیگی سے پہلے دیے جاتے ہیں جبکہ عید کے لیے خطبہ نماز کی ادائیگی کے بعد دیے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب دو خطبے دیں گے ان خطبوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اسلامی تعلیمات بتائی جاتی ہیں ان کو خاموشی توجہ اور انہماغ سے سنا جائے اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے